موسکار ایکسکلوزف سماچار میں آپ کا سواگت ہے ایوڈیا ماملی کے سنوائی سپریم کورٹ میں چالیس دن تک چلنے کے بعد ختم ہو گئی ہے کورٹ میں مسلم اور ہندو دونوں پکشوں نے اپنی امنی دلیل عدالت کے سامنے پیش کی ہندووں کی مانت ہے کہ شری رام کا جنم ایوڈیا میں ہوا تھا اور ان کے جنم ستھل پر ایک بھوے مندر وراجمان تھا جسے مغل آکرمن کاری بابر نے توڑ کر وہاں ایک مسجد بنا دی مسلم پکش سنی وقف بورڈ نے دلیل دی ہے کہ ہندو پکش صرف اپنے وشواس کے ادھار پر ویوادت جگہ کے مالکانہ حق کی بات کر رہے ہیں دلیل ایک پنیاس پر ادھاریت ہے رام پوجنی ہے لیکن ان کے نام پر ہر کسی ستھان پر مالکانہ حق کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا مسلم پکش کے وکیر راجیو دھون نے ہندو مہا سبھا کے وکیر دوارہ پیش کیے گئے نقشے کو بھی فار دیا ستائیس سال سے چل رہے معاملے میں اب پورن ورام لگ گیا ہے بتا دے کہ مدہستہ پینل نے بھی اپنی ریپورٹ سپریم کورٹ کو سوب دی ہے اس میں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سنی وقف بورڈ سرکار کو جمین دینے کو تیار ہو گئے ہیں اس میں بھی دھیان دیکھی اس تے پہلے سی جے آئی رجن گگوئی کی پانک ججو کے بینچ نے اس معاملے میں چالیس دن تک سنوائی کرنے کے بعد دلیلیں پوری کر لی ہیں اور فیصلہ سرکشت رکھ دیا گیا ہے اب سپریم کورٹ نومبر میں رام جنم بھومی بابری مزد جمین ویواد پر فیصلہ سنائے گا ستائیس تال تک انتظار کرنے کے بعد اور اس چالیس دن تک کی سنوائی کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ دے گا سپریم کورٹ ایکسکلوزف سماچار میں آج کے لیے اتنا ہی ایسی اور خبروں کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بچن دبانا نہ بھولیں دھنیواد